والدین کا پہلا فریضہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیت کردہ بڑی ذمہ داری، تربیت کے ذمہ داری ہے اور تربیت کا پہلا حدف ایسے بچوں کی نشو نوہ کرنا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرتے ہوں اس کا تقویٰ رکھتے ہوں ہم ایسے بچوں کی نشو نوہ کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں اس کے لئے ہم نے اب تک مختلف طریقے دیکھیں آج ہم دیکھیں گے کہ اگر والدین اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرنے والے بچوں کی نشو نوہ کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لئے نہائیت اہم کام نماز ہے واردین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو نماز پڑھنا سکھائیں سمجھ یہ پیدا ہوتا ہے بچوں کو نماز کیسے سکھائیں بچوں کو نماز سکھانے کے لئے سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بنیادی طور پر نماز کیا ہے اور نماز ہم پر کیوں فرض کی گئی ہے بچوں کو نماز سکھانے کی کیا اہمیت ہے ہمارے بچے بہت قیمتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں فطرت پر پیدا کیا ہے وہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے محبت کرنے ہیں یہ بچوں کے ماں باپ ہیں جو انہیں گاڈ فیرنگ بھی بنا سکتے ہیں جو انہیں یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں بچوں کے باہل ہمارے اور ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیں آمین سمم آمین تو بچوں کو نماز سکھانے کی بہت اہمیت ہے نماز اس لیے سکھانی ہے کہ دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے اور نماز کی اہمیت اس اعتبار سے دوچند ہو جاتی ہے کہ یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے اور نماز آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات سال کے بچوں کو نماز کا حکم دینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہوں اور ترکے نماز پر انہیں مارو جب وہ دس سال کے ہوں اور دس سال کی عمر میں ان کے بستر الگ کر دو یعنی جب بچے سات سال کے ہوں تو ان کو نماز کا حکم دیں ترغیب دلائیں اگر وہ دس سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز چھوڑ دیں تو ان کی پھٹائی بھی کر سکتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھٹائی تک نوبت آ جائے اس کی اصل یہ ہے کہ یہ نوبت آنے ہی نہ دی جائے عمومی طور پر لوگ دس سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں کہ اب نماز کا وقت آ گیا نماز ادا کرو کتنی عجیب بات ہے کہ جس وقت نماز کی ادائیگی کا وقت آئے اس وقت بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے اس وقت بچوں کو نماز سے کھانے شروع کی جائے کتنے ہی والدین یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے نماز نہیں پڑھتے لیکن اس کے باوجود والدین اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کر دے میکسیمم یہ بات والدین کے ذہن میں آتی ہے اب بچہ کیسے نماز پڑھے گا اب تو وہ پختہ بے نماز بن گیا ہے اتنی پختگی کے بعد تو نمازوں کا عادی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر بچمن میں عادت نہیں ڈالی اور اب بچہ دس سال کا ہو گیا ہے تب نہائیت حکمت سبر اور محنت کے ساتھ اسے نماز کی محبت سے کھانے اور نماز پڑھنے کی ترغیب دلانے کی ضرورت ہے س سی則ہ بچہ تو